بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وآمدی صاحب کے ساتھ افتہ وارسال جاب کی بھرائے راست جس کو لیکتا ہے اور پھر حاضر خدمت ہیں آغاز کرتے ہیں ہمارے رسال موجود ہیں جناب جعویت حمد وآمدی صاحب وآمدی صاحب ہم نے آپ سے گفتو کیتی حدیث ایسا قیلین پر اسی طریقے سے حدیث ایک حساب پر ہمارے ہاں امت کے دو رجھانات ہیں اہل تشیع اور اہل سنت کے اہل تشیعوں کی جو نقطہ نظر ہے اس کی بنا اس تدلال میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں آمدی صاحب سے ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس کا تجزیع طلب کر رہے ہیں ایک اور بہت ہی مارکت العراح واقعہ ہے غدیر خوم کا واقعہ کہہ جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بات کے کچھ فیصلے اس مقام پر کر دیئے تھے اہل تشیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے مختصر سا پیش کر کے واقعے کی اصل تفصیلات کی جانے با آگے پڑھوں گا کہہ جاتا ہے کہ واقعہ غدیر تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے جس میں پیغمبر اسلام نے حجت الویدہ سے واپسی پر غدیر خوم نامی جگہ پر حجرت کے دسویں سال اٹھارہ دلحجہ کے دن حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا جس کے بعد تمام بزرگ صحابہ سمیت حاضرین نے سعید تعلی کی بیعت کی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر اللہ کے پیغمبر نے خدا کے حکم سے کی تھی اور اس تقریر سے پہلے بھی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں وہ آیات کیا ہیں انشاءاللہ زیرے بحیس لائیں گے اور جس وقت تقریر کا خاتمہ ہوا تو اس وقت بھی کچھ آیات اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی کہہ جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے بات کی کچھ فیصلے ہیں جو سیدنا علی کی حق میں کر دیئے تھے روایت کیا ہے میں روایت پڑھ دیتا ہوں پھر ہم سب کی جانب بڑھیں گے روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت علی کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس یعنی پانچویں حصے کو لیائیں صاحبی فرماتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غسل کرتے ہو دیکھا میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ علی نے کیا کیا انہوں نے ایک لانڈی کی صحبت اختیار کی پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ برائدہ تمہیں علی کی طرف سے بغض ہے میں نے کہا ہاں فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا یہ خمس کا مال اس کا زیادہ حقدار ہے اسی طرح سے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں امام احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے دشمنی مت رکھو وہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب میں نے شکایت کی تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ میرے بعد علی تمہارا ولی ہے لہٰذا اس سے بغض نہ رکھو ہم سب غدیر خم کا بڑا مارکت الارا واقعہ ہے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خلافت کو منتقل کر دیا تھا اس واقعے میں سیدنا علی کے سپورت کر کے یہ جو الفاظ اختیار کی ہے جس کا میں ولی اس کا علی ولی جس کا میں مولا اس کا علی مولا کیا مراد ہے اس سے اس سے کیا مراد ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعہ جیسے کہ بیان ہو رہا ہے کیا فی الواقع اپنے پس منظر کے لحاظ سے وہ اس تعبیر کا محتمل ہے جو کی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کو اگر اس طرح کا کوئی اعلان کرنا تھا تو اس کا سب سے اچھا موقع تو وہ تھا جبکہ قجت الویدہ میں سب لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے وہی موقع ہے جس میں صحابہ اکرام کو آپ نے آخری نصیتیں کی ہیں وہی موقع ہے جب آپ نے لوگوں سے یہ اہد لیا ہے کہ میرے بعد تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لوگوں کو اس بات کی تاقید کی ہے کہ وہ ان حدود کے پیعو رہیں گے جن پر آپ نے ان کو کاربند رکھا ہے اسی طرح سے دین کے بعض محمد مسائل کی تب توجہ دلائی ہے بعض چیزیں جو اس وقت تک کبھی اصلاح نہیں ہو سکی تھی ان کی اصلاح کے بارے میں بعض اقتہمات کا اعلان کیا ہے تو یہ سب چیزیں اس موقع پر ہو گئیں اگر ایسا کوئی پاکیا ہونا تھا یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نظر تھا تو اس کی پہترین جگہ بہت ہی وہاں اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مرکز مسجد نبوی ہے یعنی وہی مرکز ہے جس کو آپ نے خود تعمیر کیا وہی سے آپ نے حکومت اور ریاست کے سب معاملات کیے ہیں وہی جگہ ہے جہاں آپ نے فیصلے کیے جنگوں کے فیصلے کیے بعض اقتنامات کے فیصلے کیے سریعے وہاں سے بنا کر بیجے یہ سب معاملات وہاں ہوتے رہے اس میں آپ اس کا اعلان فرماتے لوگوں کو جمع کرتے مدینہ کی حیثیت گویا ایک مرکز کی تھی اس میں اگر موقع ملتا لوگ آپ کی بات سنتے اور وہ بات دنیا تک بھی صحیح طریقے سے پہنچ جاتی آخری زمانے میں جب آپ بیمار ہو گئے ہیں اس کا بہترین موقع وہ بھی تھا اس میں تو آپ کو نماز کے لیے بھی انتخاب کرنا تھا کہ آپ کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرا دے گا تو یہ سارے معاقع موجود تھے ان معاقع پر رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا اعلان کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے ایسا کوئی اعلان آپ نے کبھی نہیں کیا کسی کے بارے میں بھی نہیں کی یعنی اپنا کوئی رجحان واضح کیا ہو کوئی اشارہ کر دیا ہو کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اس سے زائد کوئی چیز آپ نے کبھی نہیں کی کیوں نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یہی سنت قائم کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات ان کی رائے سے فیصل ہوا کریں اس پر ہم مختلف موقعوں پر بہت تفصیل سے مفتوم کر چکے ہیں اب یہ اعتراضات سیریز میں بھی اس کے مختلف پہلو زیر بیس ہیں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو اجتماعی معاملات میں کیا ہدایت دی گئی قرآن مجید ہمارے لئے ہدایت کی آخری کتاب ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ امر و ہم شورہ بہنوں مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات میں لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہو جائے گا ریاست حکومت اس سے نیچے کے معاملات مسلمانوں کے کمیونٹی کے معاملات معاشرے کے معاملات ان کی مجالس کے معاملات جہاں کہیں بھی نظم اجتماعی کے بارے میں کوئی ہدایت دی گئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن مجید میں انہی الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے کہ امر و ہم شورہ بینوں یعنی تمہارے اس طرح کے سب معاملات کے فیصلے باہمی مشورے سے باہمی رائے سے ہوگی جب یہ اصول موجود ہے ظاہر ہے اس اصول کے مطابق مسلمانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمرانی میں جانشین منتخب کرنے کے لئے رسالت کی جانشینی کا تو کوئی سوال نہیں تھا رسالت بھی ختم ہو گئی نبوت بھی ختم ہو گئی لیکن رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم حکمران کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم تھا اس کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس تھی اس میں آپ کا کسی جانشین کا انتخاب ناگزیر تھا تو اس معاملے میں اگر پورے احتمام کے ساتھ کوئی فیصلہ آپ ہی کرنا تھا تو کر دیتے میرا ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے بعض چیزوں میں توجہ بھی دلائی مثلا یہ بتایا کہ یہ فیصلے کس اصول پر ہونے چاہیے یہ بتایا کہ اس وقت جو مختلف جماعتیں موجود ہیں جیسے انسار ہیں جیسے مہاجرین ہیں تو اس میں اگر تم فیصلہ کروگے تو کس جماعت کو اس اصول کی روح سے یعنی امروہم شورہ بینہم کے اصول کی روح سے ترجیح دینی چاہیے یہ باتیں آپ نے کی اور انسار کو اس کے بارے میں نصیت بھی کی میں نے وہ سب چیزیں اپنی کتاب برحان میں امروہم شورہ بینہم کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس میں جمع کر دی بتا دیا ہے کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات تھی یہ بتا دیا ہے کہ انہی کا حوالہ دے کر سقیفہ بنی سائدہ میں سیدنا صدیق نے فیصلہ کرایا یہ سب چیزیں معلوم معروف ہیں تو حضور نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق یہ سب فیصلے ہوئے ہیں اب جو روایت آپ نے پڑھی ہے کیا اس روایت میں ادنا درجہ میں بھی اس طرح کی کوئی چیز زیر بحث لگتی ہے یعنی ہم جب روایت کو دیکھیں گے یا قرآن مجید کے کسی مقام کو دیکھیں گے تو قرآن میں تو اگر روایت کے الفاظ میں کوئی بات بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے تو سیاق بھی ہوگا سباق بھی ہوگا پیچھے اور آگے سے ہم دیکھ لیں گے جیسے کہ اس سے پیچھے جو سوالات آپ نے کیے حدیث سکلین ہے مثال کے طور پر یا حدیث قصہ ہے یا اہلِ بیعت کی تائین کے معاملات ہیں تو ان میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھئے یہ سورہ عذاب ہے یہ اس میں معاملہ زیر بیس ہے یہ اس کا پسپندر ہے الفاظ یہ ہے جملوں کی تعلیف یہ ہے اس سے پیچھے یہ سیاق و سباق ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے روایت میں بھی دونوں شکلیں پیش آ جاتی ہیں یعنی بعض وقت الفاظ سے بات واضح نہیں ہوتی اس صورت میں روایت تو ایک شخص کا بیان ہے دو اشخاص کا بیان ہے چار لوگوں کا بیان ہے اس میں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں کہاں اور بیان ہوئی ہے کسی دوسرے نے بھی اس کو آگے روایت کیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی تو نہیں کہ جو لوگوں نے حصف کر دی ہیں دین کے مجموعی معاملات کیا ہیں مجموعی نظم کیا ہے قرآن مجید کی ہدایت کیا ہے اس میں رکھ کے اس کو دیکھا جائے تو یہاں تو اگر آپ روایت کو سادہ طریقے سے پڑھیں تو وہی بتا رہی ہے کہ معاملہ کیا زیر بحث ہے یعنی سیدنا علی کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے عمراء کا تقرر رسالت معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً وقتاً کرتے رہے ہیں اس کے لئے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ نصہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایات بیان کی ہیں جو نظم ریاست کے بارے میں صحابہ کرام کو دی گئی یا رسالت معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو دی گئی ان ہدایات میں جہاں بعض اصولی نصیتیں بیان ہوئی ہیں وہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت کیا نظم ہے جو قائم کر دیا گیا ہے یعنی پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ مدینہ ہے مدینہ میں خود رسالت معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ کرام کی جماعت بھی بہت مخصر ہے اس جماعت میں وہ لوگ جن کو اہل الحل والعقد کہا جا سکتا ہے یعنی عرباب حل وعقد ہماری موجودہ اسطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے نمائن دے لوگوں کے رہنماء وہ جن کو لوگ اپنی طرف سے بات کہنے کے لیے معامل کر دیں تو یہ چند لوگ تھے ان کے ہم نام بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے ایک مخصر سی جماعت میں آٹھ دس بارہ ایسے لوگ تھے جن کی حیثیت رسالت معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے رہنماء کی ہوئی سیدنا صدیق تھے سیدنا عمر تھے سیدنا عثمان تھے سیدنا علی تھے تلہ تھے سبیر تھے رضی اللہ عنہم ابو عبیدہ بن الجرہ تھے معاذ بن جبل تھے اس طرح بعض صحابہ اکرام ہیں بہت نمائیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان سے مشورہ کر کے اسی طرح انصار میں سے ساتھ بن عبادہ ہیں ساتھ بن معاذ ہیں یا بعض اور بزرگ صحابہ ہیں ان سے مشورہ کر کے رسالت معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا نظم چلا رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ مدینہ سے باہر ریاست پھیلنا شروع ہو گئی اب جب باہر پھیلنا شروع ہو گئی تو اس میں لوگوں کو علاقوں کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھی محمد کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھی گویا دو طرح کے عمراء قائم کرنا پڑ گئے ایک وہ کہ جو کسی علاقے کا جا کر نظم سنبھالیں ایک یہ کہ وہ کسی جگہ پر کسی محمد کے لیے بھیجے جائیں کوئی سریعہ بھیجا جا رہا ہے کسی جگہ کوئی لشکر بھیجا جا رہا ہے تو اس کا بھی آخر کسی کو امیر مقرر کیا جائے گا عام طور پر یہی تعبیر اختیار کی جاتی تھی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ انہوں نمر ہے یعنی ان کو مسلمانوں کے نظم کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کسی مہم کے سلسلے میں دی گئی ہے یا کسی علاقے کا نظم چلانے کیلئے دی گئی ہے ان سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ اے ایمان والوں عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تو اس وقت حکومت کر رہے ہیں اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت حکومتِ الہیہ قائم تھی یعنی خود اللہ تعالی برائے راست اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہدایات بھی دے رہے تھے اور فیصلے بھی سنا رہے تھے قرآن مجید میں وہ سب باتیں نکل ہوئی ہیں زمین پر اللہ کا پیغمبر موجود تھا تو اللہ اور رسول کو تو گویا یہ حیثیت حاصل تھی کہ برائے راست اس وقت معاملات کو انہی کو دیکھنا تھا ان کی اطاعت تو اس لیے بھی کرنی ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور رسول اس کا رمائندہ ہے اس وقت حکمران کی حیثیت سے بھی انہی کی اطاعت کرنی تھی اس سے نیچے جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئے جن کو علماء کہا ہے قرآن مجید نے ان کے بارے میں دیکھئے کیا ہدایت کی ہے یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی مختلف ذمہ داریوں کے لیے مقرر کیے جائیں جن کو معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے یا کسی علاقے کا ذمہ دار بنایا جائے جو تمہارے علماء ہیں عربی زبان میں اس کو اس طرح ادا کیا ہے تم ان کی بھی اطاعت کرو گے اگر کسی معاملے میں کوئی نزا واقع ہو گئی ہے کوئی اختلاف واقع ہو گیا ہے تو معاملہ اللہ اور رسول کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر کوئی سوال کیا جائے کوئی معاملہ درپیش ہو تو ہدایات نازل ہو جاتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ خاتون کے زہار کے معاملے میں آسمان سے ہدایات نازل ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایات دے رہے تھے اور اللہ کا پیغمبر بھی زمین پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھا اس میں یہ کہا گیا کہ اپنے نزاعت وہاں پیش کرو یہ جو علو نمر ہے مقرر کیے گیا ہے مختلف موقعوں پر ان کے بارے میں حضور نے ایک اصولی بات فرمائی وہ مختلف الفاظ میں روایتوں میں بیان ہوئی ہے اگر آپ مسلم کی کتاب و لیمارہ نکال لیں گے تو آپ کو اس کے کئی طورت مل جائیں گے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے تو اس نظم میں اب میں اللہ کا رسول ہوں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے یہ بات حضور نے بیان فرمائی اسی زیل میں جب مختلف لوگوں کو امیر مقرر کیا گیا ذمہ دار مقرر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ من اطال امیر فقد اطانی ومن اطانی فقد اطال یعنی میں نے جن لوگوں کو ذمہ داری کے منصب پر فائز کیا ہے اس کی اگر تم اطاعت کرتے ہو تم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو جو وہ احکام دیتے ہیں جو قوانین نافذ کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو کیونکہ وہ میرے مقرر کرنا ہے اور اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو اس طرح گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو نظم اجتماعی ہے اس میں جب تک یہ احساس نہ ہو کہ ہم اللہ واللہ کے رسول کے احکام کے تحت اس کی پیروی کر رہے ہیں اسی کو ایک جامع تعبیر پھر آپ نے دی کہ التضام جماعت ہونا چاہیے یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے انحراف نہیں ہونا چاہیے یہ انحراف اصول میں ہوا حروع میں ہوا آپ نے سخت تنبی فرمائی یہاں تک لوگوں کو کہا کہ جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ یہ خیال کر لے کہ وہ پھر جاہلیت کی زندگی بسر کر رہا ہے اس موقع کے اوپر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کر کے بھیجا ہوا ہے وہ ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے گئے ہیں اس ذمہ داری کے تحت ان کو بعض فیصلے کرنے ہیں اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ مالی معاملات میں ہوتا ہے مالی معاملات کے فیصلوں میں ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام تراشی سے باز نہیں آتے تھے قرآن مجیدی میں ہے نا یعنی خود رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ بحثیں کرنا شروع کر دیتے تھے بعض وقت یہ بات کیا گزرتے تھے ناشاہستگی کے انداز میں کیا گزرتے تھے یہ تو کچھ بے انصافی ہو گئی ہے معلوم ہوتا ہے کچھ اقربہ پروری ہو رہی ہے یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا تھا اس میں انسار کو بھی گلا ہوا اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کر کے ان کا گلا دور کرنا پڑا تو اس موقع پر بھی سیدنا علی نے جو خمس کا روپیا کہی ہے مال کہی ہے یا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اس میں غلام بھی ہوتے تھے لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں اسی طرح اموال کی چیزیں جیسے اونٹ ہیں اوڑے ہیں اسی طرح سے بیڑ بکرییاں ہیں یہ بھی ہوتی تھیں تو اس طرح کی بہت سی چیزوں میں وہ پانچ ماہ حصہ نکال لیا جاتا تھا یہ معلوم ہے کہ اس میں جو قانون بیان ہویا ہے وہ یہ کہ عام طور پر تو مال قریمت ملتا تھا تو اس میں پانچ ماہ حصہ نکال کے باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اموال فی کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان میں چونکہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی خدمت انجام نہیں دی تو وہ سارا کا سارا قومی املاق کی حیثیت سے رہے گا اور اس کے بارے میں جو مسارف ہوں گے وہ بھی سورہ حشر میں بیان ہو گئے ہیں تو اس موقع پر انہیں نکال لی ہے وہ نکال لینے کے بعد وہ لارے ہیں اس میں ان کا اپنا حصہ بھی ہے وہ بیان ہوا ہے یعنی رسول اللہ کا بھی ہے اس میں اسی طرح آپ کے اقربہ کا حصہ بھی ہے اور جو حضور کو کوئی واقعی چیزوں پر خرچ کرنا ہو اس کے بارے میں بھی ہدایات دے دی گئی ہیں وہ سورہ انفال میں بیان ہوئی ہیں کسی لانڈی کے بارے میں اس طرح کی نظہ پیدا ہو گئی نظہ پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بعض وقت نظہ نفرت میں تبیل ہو جاتی ہے صحابی نے خود بتایا بھی ہے کہ یہ صورتحال ہے یہ ایک بڑی ہی ناخوشگوار صورتحال ہے نہیں پیدا ہونی چاہیے ایسے معاملات میں نصیت بھی کرنی چاہیے حضور نے اس پس منظر میں ان کو نصیت کی ہے اور نصیت کرتے ہو یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ کسی بدنیتی سے نہیں ہوا نہ سیدنا علی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بینصافی کریں گے یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے اور نہ کسی مومن کے یہ شانے شان ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح بہت رکھے بھائیوں کے ساتھ کیا کسی صحابی کے ساتھ رکھے صحابی کیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھنے والے مقرر کرنے والے کے ساتھ یا کسی آپ کے مقرر کردہ امیر کے ساتھ رکھے تو آپ نے بہت سخت تنبی فرمائی بلکل برمحل ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تم اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے مقرر کردہ امرا کی کیا حیثیل ہوتی ہے تو علی کو میں نے مقرر کیا تھا اس وجہ سے جو لوگ مجھے اپنا سردار سمجھتے ہیں علی کو بھی انہیں اپنا سردار سمجھتے ہیں تو اس پس منظر میں یہ نصیت کی گئی ہے ایسی نصیت بہت سے موقعوں پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میرے نزدیک رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی اصولی بات کی فرہ ہے کہ من اتا الامیر فقدتانی ومن اتا انی فقدتانی اطلاقی تفسرہ کر رہے ہیں اس کی اصل قرآن مجید میں کیا ہے وہ آپ نے بیان فرمائی اچھا اس سے پہلے غام صاحب کہ میں وہ دو آیتیں زیر بحث لے کر آؤں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایت جس وقت پیش کی گئے رسول اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیا تو پہلے اور بعد میں کچھ آیتیں بھی نازل ہوئیں جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اسی فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں آیتیں آتی ہیں زیر بحث اس سے پہلے کہ ہم صاحب جو مقدمہ اس پورے کے پورے واقعے غدیر و خم سے برامت کیا جاتا ہے جن لوگوں کے حق میں برامت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو خلافت کی جانشینی پر اور اس چگہ پر فائز کر دیا ہے جس وقت اللہ کے پیغمبر رخصت ہوئے سید ناہو بکر کے بارے میں فیصلہ ہوا علائمت امن قریش کی روایت ہے تو جن کے بارے میں مقرر کیا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو سب سے پہلے تو ان کو اس موقع پر بڑھ کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ لوگ کیوں بیٹ گئیں جی فیصلہ کرنے کے لیے اس لئے یہ غدیر و خم میں تو فیصلہ ہو جکا تھا تو سید نا لیلی تو روایت کبھی پیش نہیں کی ایسا کبھی ہوا نہیں نہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا نہ اپنا استحقاب کبھی اس حوالے سے منوانا چاہا سارے آپ خیرہ روایات کو دیکھ جائیے سکتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اس لئے سید نا لیلی کے دل میں کسی اور صحابی کے دل میں ایسا کوئی خیال رہا ہو یا اس نے کبھی اس کا کوئی اظہار بھی کیا ہو تو یہ کوئی ایسی قابلی اعتراض بات نہیں ہے لیکن رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کو فیصلے کی حیثیت سے پیش کیا جائے ایسا کوئی واقعہ کبھی پیش ہی نہیں آیا بلکل واضح ہو گیا وہ دو آیات کونسی ہیں جو اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر بیان کی جاتی ہیں پہلی آیت یہ کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی واقعے سے پہلے آیت کے الفاظ ہی ہیں کہ ان کی پرواہ نہ کرو ہے پیغمبر اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے کہہ جاتا ہے کہ پہنچانے کی کیا بات تھی وہ یہ تھی کہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور کیسے بتا سکتا ہے تو قرآن مجید میں اس آیت کو نکالی اور آگے تک پڑھتے چلے جائیے جو بات پہنچانی ہے وہ آگے بیان ہوئی اچھا اور وہ کوئی ایک جگہ بیان نہیں ہوئی بلکہ مسلسل بیان ہوئی ہے اس میں آیات پر آیات ہیں آگے کافی دیر تک اللہ تعالیٰ نے اسی میسج کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت یہ یہود و نصارہ کے ساتھ معاملہ درپیش ہے ان لوگوں نے یہ بدقسمتی سے رائے قائم کر رکھی ہوئی ہے کہ یہ خدا کی کوئی چہیتی امت ہے انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا انجیل کو چھوڑ دیا اللہ کی کتابوں پر عمل کرنے سے گریزہ ہو گئے ان کو پوری طرح بتا دیا جائے کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک یہ تورات و انجیل کی اقامت نہیں کرتے ہیں یہ اصل میں وہ بات ہے جو آخری درجے میں آگے کہی گئی ہے اسی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیا جائے قرآن مجید منتشر اقوال کا مجموعہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی آیت پکڑیں اور جہاں سے چاہیں ایک قصہ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا سیاق دیکھیں گے اس کا سباق دیکھیں گے آگے پورا ایک خطبہ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے وہ پیغام ہے جس کے پہنچانے کے بارے میں کہا ہے کہ بے کم اوقاس پہنچا دیا جائے کسی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے اب یہود و نصارہ کہ یہ بات کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر لیا جائے ہماری بھی حیثیت تسلیم کر لی جائے اس کا کوئی امکان نہیں ہے صاف صاف کہہ دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں ہدایت کی ہے اس کی اقامت کرو گے تو اللہ کے حاجر پاؤ گے اور ہم بھی تمہیں قبول کریں گے نہیں کرو گے تو ہمارے تمہارے درمیان فراق ہے یہ بات ہے پوری پہنچانے کیلئے کہا گیا اس کا کیا تعلق ہے ان واقعات سے اس طرح کی باتیں قرآن مجید کے باہر سے لانا اس میں داخل کرنا یہ بجائے خود اللہ کی کتاب پنہ ماننے کے مطرح دے ایک وقت آوازہ ہو گیا اچھا ہم سب کہا ہے جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا اور یہ بات پہنچا دی اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیات ہیں اس میں فرمایا گیا ہے تمہارے دین کو آج تمہارے لئے پورا کر دیا گیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی گئی ہے اور تمہارے لئے دین کی احسیت سے اسلام کو پسند کیا گیا ہے گویا استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب آخری فیصلہ کر دیا اس کے بعد اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے گویا آخری فیصلہ یہی تھا کہ سیدنا علی کو جہانشین بنا دیا جائے اور غدیر خم کے موقع پہ یہ کوئی داستان سنا سکتے ہیں لیکن وہ سب داستان باہر کی داستان ہیں سورہ مائدہ کی آیات ہیں سورہ مائدہ کو سازہ ترجمہ سامنے رکھئے پڑھتے چلے جائیے اس میں بالکل ٹھیک مقام پر یہ آیات آئی ہیں اور اپنے سیاک و سباک میں آئی ہیں وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے احکام پورے ہو گئے ہیں جن چیزوں کی وضاعت مطلوب تھی وہ کر دی گئی ہے شریعت کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہا جس میں آپ کوئی بہام ہو اب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلی وحی سے جو دین دینا شروع کیا تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے اللہ کی نعمت تمام ہو گئی ہے اور اللہ نے اسلام کو تمہارے دین کے لیے پسند کیا ہے تو رضیتونکم الاسلامت دینہ کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ اس موقع پر دے رہے ہیں اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ اب آخری اعلان بھی کر دیا جائے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مسالت نہیں ہو سکتی اگر ان کو حق کو اختیار کرنا ہے تو بے کم و قاست اختیار کریں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے اس شاک و سباق میں یہ ساری بات کہی کہی ہے جس کا جی چاہے اس کو وہاں پڑھ لیں آیت کو وہاں سے آپ نکال لیں نکالنے کے بعد ایک قصہ خود تجویز فرمائیں پھر اس کو آیت سے متعلق کر دیں یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں بھی جسارت کرنا چاہتے ہوں میں یہ جسارت نہیں کر سکتا بلکل واضح ہو گیا غدیر خوم کی اس پوری روایت کی حقیقت پس منظر اطلاقات کہتے ہیں قرآن مجید کی روشنے میں غاندی صاحب کی حراقہ ہم نے جائزا لیے انشاءاللہ سلسلہ گفتوں کو آگے بڑھائیں گے کچھ اور بھی پہلو ہیں جو اس پورے واقعات کے پس منظر میں پیش کی جاتے ہیں زیرے بیس آئیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ